موسیقی مہاموی میں آپ کا سوال ہے لیکن ہم آپ سے میوزیکل مہاموی کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی باتشیت میں ہمارے سامنے مکھ مدے اور سوال کیا کیا ہے موسیقی شاردہ سنہ کی آنکھوں میں جتنی معصومیت ہے آواز میں اتنی ہی پوترتہ یہ معصومیت ہماری سنسکرتی سے آئی ہے اور پوترتہ ہماری مانٹی سے پچھلے تیس سالوں میں وہ دنیا بھر کے بہاریوں بھوجپوریوں اور میتھل لوگوں کی آتما میں گھس گئی ہیں خوبصورت آواز کی ملکائیں بہتیری ہیں جن پر پرسکاروں اور پرشستیوں کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں لیکن دل سے بھی کئی قدم آگے آتما میں جگہ بنا لینے والی پوتر آوازیں صدیوں میں سامنے آتی ہیں کئی لوگ شاردہ سنہ کو بہار کی لطا منگیشکر یا بیگم اختر بغیرہ کہا کرتے ہیں لیکن اگر آتی شیوکتی نہیں ہو تو کہنا چاہیے کہ لطا منگیشکر کے گیتوں کے بینا شاید اس ملک میں منورنجن کی دنیا سونی ہو جائے گی لیکن شاردہ سنہ کے گیتوں کے بینا تو دنیا بھر کے بہاریوں کا جیون ہی سونا ہو جائے گا نہ کسی شادی بیاہ نہ کسی تیز تیوہار میں کوئی رونک رہے گی اور چھٹ پرگ تو ہو ہی نہیں سکتا پچھلے تیس سال میں چھٹ پرگ کے ہزاروں ہزار گیت گائے گئے لیکن شاردہ سنہ کے گائے چند گیتوں کے بینا کیسے سورج بھگوان اگیں گے کیسے چھٹھی مئیہ کو ارخ دیا جائے گا کچھ سمجھ نہیں آتا شاردہ سنہ کو پدمشری سمیت کئی پورسکار اور سممان ملے لیکن ان کا ذکر اب کیا کریں کیونکہ ان کی اپنی ہستی کے سامنے تھوک کے بھاو بانٹے جانے والے یہ پورسکار بہت باؤنے لگتے ہیں کوئی سرکار اسے سمجھے نہ سمجھے جنتہ سمجھتی ہے سپاول کے حلاس گاؤں کی شاردہ سنہ کی شادی بیگو سرائے کے سہما گاؤں میں ہوئی جتنی وہ سوروں کی سہیلی بنی اتنی ہی یاری انہیں نرتی سے بھی رہی لیکن کیا سماج کے تانوں سے وہ وچلت ہو گئی جو اکیلے سنگیت کو ہی ساتھی بنا لیا ایک سے بڑھ کر ایک سہیتک گیتوں کو بھی انہوں نے اپنی آباز دی لیکن کیا ان کا وہ کنٹریبیوشن شادی بیعہ تیز تیوہار اور فلمک گیتوں کی لوگ پریتا میں چھپ گیا کیا ہماری سرکاروں نے اس بھولی بھالی لوگ گائی کا کو ہمیشہ تھگنے کا کام کیا ان کی حسرتیں ان کی ٹیز ان کی خوشی ان کا غم سب پوچھیں گے ہم اور یہ اتنا پان کیوں کھاتی ہیں شاردہ سنہ یہ گول بندی لگانا کب سے شروع کر دیا جگیاساؤں اور سوالوں کا پورا سنسار ہے اور مہا مہی میں جینے کے لیے چند لمبھے دیکھتے ہیں اپنی ہتھیلیوں میں کتنی زندگی بٹور پاتے ہیں ہم شاردہ جی اس باتچیت کی شروعات کیون ہم انہی ماں شاردے کی بندنا سے کریں جن کی ہم سب سنتان ہیں اور جن کے آشرباد کی وجہ سے ہم سب دنیا میں ایک جگہ حاصل کر پائے ہیں جی بلکل بہت اچھا کہا آپ نے ایک دو بھنگتی ماں شاردے کی بندنا میں نے بہت بچپن میں اس کو سکھا تھا جے جگ دیشوری ماں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے شاردہ جی آپ کی اسی آواز کا یہ کمال ہے کہ آج آپ کے بینا بیہار میں نہ کوئی تیز تیوہار ہوتا ہے نہ کوئی شادی بیوار ہوتا ہے اور چھٹ پرو تو آپ کے بینا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہ کون سا جادو ہوتا ہے کہ ایک بیقتی پورے سماج کے لیے پورے راج کے لیے اور کہیں تو پورے راست کے لیے اس طرح سے اپریہار اور انیوار ہی ہو جاتا ہے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اپنے کیل سے کچھ نہیں ہوتا شاد خدا کی دین ہے انسان کا مشہور ہو جانا مگر ساتھ میں یہ ایک بات ضرور ہے کہ میں مٹی سے جڑی رہی ہوں اور اپنی مٹی کی جو گمک ہے اس میں جیتی رہی ہوں شہروں میں رہ کے بھی میں گاؤں کی چیزوں سے پربھاویت ہوتی رہی ہوں اس کا کارن ہے کہ میں سمیں سمیں پر گاؤں جاتی رہتی تھی بچپن میں بھی اور وہاں کی جو خوشبو ہے وہ میرے گیتوں میں شروطہ جو ہمارے ہیں درشک ہیں ان کا یہ کہنا ہے اور وہ جو بھاو ہے مٹی کا بھاو تو آئے گا ہی اس مٹی میں جنمی پلی ہوں تو اس کا بھاو تو آئے گا ہی اور میں سمجھتی ہوں کی ہر گیت کو بھاو میں ڈھل کے گانے کی میری ایک عادت رہی ہے تو وہ لوگوں کو اچھا لگا ہے نششت روپ سے نششت روپ سے لگتا ہے کہ جیسے آپ پورے اس پریبیش کو پہلے جی لیتی ہیں اور گاتے سمیں پھر ان چیزوں کو آپ اپنے گیتوں میں لاتی ہیں جی بلکل وہی سمجھ میں آتا ہے میرے جو میں گاتی ہوتی ہوں بس میں اور کچھ میرے سامنے نہیں ہوتا لیکن شاید آپ شروعات میں نرتیانگنا بننا چاہتی تھی شاید آپ نے بھارتی انرتی کلا مندر سے منی پوری نرتی کی کچھ ٹریننگ بغیرہ بھی لیتی جی بلکل کچھ نہیں میں نے انرتی مشارت کے دیگری بھی لیتی اس سے میری اکشا تو تھی کتھک سیکھنے کے اس وقت لیکن یہاں بھارتی انت کلا مندر میں ہری اپل جی کہاں اس سے میں منپوری ڈانس تھا اور کتھرکلی تھا اور بھرتنا ٹیم تھا تو منپوری میں میرا ایڈمیشن ہوا اور میں نے سیکھا بھک ہوئی مجھے بہت پسند تھا ڈانس کرنا مجھے آؤٹڈور گیمز مجھے ڈانس کرنا یہ سے بہت پسند تھا تو جب ڈاکٹر رادہ کرشنا یہ راستپتے تھے اس سمیں بھی میرا ایک پرفارمنس ہوا تھا گروپ پرفارمنس ہوا کیا بات ہے کہاں پر ہوا تھا جی بھارتی ردکلا مندر میں جب اس کا یہ ہال جو آج یہ سب سے پہلا ہال ہوگا پٹنا کا میرا گھر جو اے سی ہال بنا تھا اس کے اوڑھ گھاٹن میں یہاں آئے تھے سرپالی ڈاکٹر رادہ کرشنا مجھے آج بھی وہ بھول آج تکیا دے جو میں نے ڈانس کیا تھا بلکل 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 یہ کرشنا کا پارٹ ہے ایسے کر کے بڑھ رہے ہیں کیا آج ایک بول اس کے بعد وہ کہشنا کلactی گھومتے ہیں گناہ گناہ آج بھی گناہ مانا سپتل پر بہتا metabolism مجھے بہت پسند تھا سنگیت کی طرف آپ کیسے آگئے اس کو آپ نے چھوڑ دیا پیچھے اور سنگیت کی طرف آگے بڑھ گئے اب بیہار میں شادی بیواغ لڑکیوں کا ماملہ حالانکہ میرے فادر بہت دور درشی تھے انہوں نے نردت سیکھنے کے لئے انہوں نے بڑھایا آگے جب میری روچی انہوں نے دیکھی کہ میں کویتاؤں کو بھی مدراؤں میں گاتی ہوں تو انہوں نے سیکھنے کا کیا مانی بوری ڈانس ہم نے سیکھا لیکن ساتھ ساتھ گانے کی بھی میری روچی تھی اور گانا اس سے تھوڑا آسان تھا کہ گانا گروہ آکر کے سکھا جائیں گے یا ان کے آن لے جائیں گے سکھائیں گے تو اس کو ہی پریفر کیا اور شادی ہوئی تو اس کے بعد فیر ڈانس کا پرفارمنس میں نے دیا اچھا ایک دو بار شادی کے بعد بھی شادی کے بعد بھی سمسٹی پھول میں ہے اس میں لوگوں نے بہت تاریف کی بٹ تاریف تو کی بار میں پیت پیچھے جو ہے وہ کہنے لگے ایسے پریبار کا ہے یہ ہے پھر بھی پتنی کو ڈانس کرواتا ہے یہ تو بہت بری بات ہے اس طرح شکایتیں گے تو میرے ہزبن نے بہت بڑا سا یوگ کیا ان چیزوں وہ ورنہ ڈانس کرنے ہی نہیں دیتے اس میں وہ ڈریس کرنا وہ ناغا ڈانس بھی ہم نے کیا تھا اس میں اس کچھ منی ٹائپ کی ساڑیاں آدھیباسی ٹائپ کی وہ ساڑیاں پہن کر کے وہ کیا وہاں جو پریشاشل کے لوگ دونہوں بہت تاریف کی انہوں نے لیکن جو لوگ تھے جو ساماجک یہ ہوتی ہے باتیں کی صاحب ڈانس نہیں کروانا چاہیئے تھا تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں اس وقت کیا سوچ پائی مگر دیرے دیرے یہ گانے میں ڈھل گیا وہ لے وہ سر وہ بھاو وہ من یہ گانے میں ڈھل گیا آج بھی مریقشا ہوتی تو میں نکل بنہ جی کے ستار کو لگا کے کوئی بھی ستار کا وہ جھالا جب بچتا ہے جب بھی کبھی میرا من کرتا ہے میرے پاس گھنگرو وغیرے سارے رکھے ہوئے تو میں تتکار کرنا شروع کر دیتی ہوں میں بہت دنوں تک کرتی رہی اس کو شاردہ جی شاردہ جی آپ کی بات سے میرے من میں ایک سوال تتکال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کی اتنی دلچسپی ہے ڈانس میں اور آپ نے اتنا ڈانس کیا بھی ہے تو اب اگر آپ کو کوئی سٹیج شو کرنے کا ایسا آفر ملے گا تو کیا آپ اس آفر کو ایکسپٹ کریں گی جو ڈانس ہم نے سیکھا تھا وہ جتنا یاد ہے اگر اس کو کسی روپ میں پرستط کرنے کی افسر ملے جتنا یاد ہے اتنا تو میں کری سکتی ہوں اور سیکھ بھی سکتی ہوں کیونکہ نندک تو دیکھی اب آپ کے پیچھے چھوٹ گئے جن لوگوں نے اس وقت نندہ کی آلوچنا کی آپ کو ڈیمورلائز کیا وہ لوگ تو کہیں پیچھے چھوٹ گئے اور شاردہ سنہ کہیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں گانے کے ساتھ بھی وہ بات ہوئی تھی شروع میں لوگوں نے ایسے کہا پھر اسی آدمی جس نے ایسی باتیں کہیں تھی وہی آدمی تھا جس نے ہم کو یہ بھی کہا کہ آپ تو دیوی ہیں کیا بات ہے ہاں وقت بدلتا ہے لوگ بھی بدل جاتے ہیں اور اگتے ہوئے سورج کو سبھی سلام کرتے ہیں اگتے ہوئے سورج کو سلام کرنے کے لیے آپ نے بھی خود کئی سارے زبردست گیت گائے ہیں کلوہ کے پات پر اوگلا سورج جی 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 تو اس کا کچھ آپ سنائیں گے ایک گیت ہے جو میتھلی میں اور بہت ہی پاپلر ہوا اور وہ گیت سنتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں سونا سٹ کونی آہا دینا ناات ہے گھوم چھا سنسار آن دین اگل چھا ہوا دینا ناات آہو بھور بھی نسار آجو کے دینا آہو آ دینا ناات ہے لگل ایتی بیر ہے لگل ایتی بیر شہردہ جی جانتی ہیں جب آپ یہ آپ کا یہ گیت بجتا ہے چھٹکے کی صبح میں جو دوسرے دن کی صبح ہو دیا تو اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے اگر یہ گیت نہ بجے تو آج سوریودہ نہیں ہوگا یہ تو بس ایشور کے کرپا ہے ہمارے شوطہ اور درشک ہیں ان کا پیار ہے ان لوگوں نے ہی اس کو اتنا مان سممان دیا ہے سنسون کے اتنا لوگ کا پریہ بنایا ہے اور میں تو بس گاتی گئی میں سوچ کے نہیں گائی تھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا خود بھی مجھے ایسا نہیں لگتا تھا میں نے گایا اور ایسا ہوا اور کئی جگہ سے بہت سارے کمپلیمٹس بہت ہی کمپیر بہت ہی سندر سہیجنے والے کمپلیمٹس بہت ہی کمپلیمٹس بہت ہی کمپلیمٹس اور جب اس طرح کے گیت بجتے ہیں تو یہ بھی لگتا ہے ایک تو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ گیت نہیں بجیں گے تو آج سوریودہ نہیں ہوگا اور دوسری طرف یہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ گیت نہیں بجیں گے تو لوگ شاید سورج بھگوان کا اتنا انتظار بھی نہیں کریں گے جی بہت ضروری ہے وہ کیسے شرم گیت ہے وہ گاتے میں دھان کٹتے ہیں تو ان کا وہ سمیہ وقت جو ہے وہ کٹ جاتا ہے تو اسی طرح سے ساما چکے با ہے تو اسی طرح سے چھٹ کی تیاری میں جی 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 اگر یہ گیت نہیں ہو تو سہایت ہوتے ہیں بلکل وہ ساری تھکان کو ختم کر دیتے ہیں جی بلکل اس میں ویبور رہتے ہیں لوگ اور اسی بھاؤ سے وہ سارے کارے نسبادیت ہوتے رہتے ہیں بلکل مہلائیں اوپ واس کرتے ہیں اور کام زیادہ کرنا پڑتا ہے بلکل اس میں بہت ہی صحیح ہوگی ہے یہ گیت بہت زیادہ ہے اس کی بھی دو لائنیں پلیز ساما کھیلے ساما کھیلے گے لیے ہو بھائیا کونے بھائیا کے را ٹول ساما ہی رائی گل ہو بھائیا چکے والے ہی گل چو ساما کے دوریا پر آئی جائی تے چو ساما کھیلے 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 ساما کھلے 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 ملکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ چھٹکے گیتوں میں جو بہت ہی لیمیٹیڈ اس کے دھون ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے پریوک بھی کیا ہم نے ایک گانا گایا تھا آٹھا ہی کاٹھ کے کوٹھریا تو آپ دیکھیں چھٹکے دھون جو ہیں وہ لگ بھاگ ایک جیسے ہوتے ہیں تھوڑے بہت ایک دو ہے لگ الگ ایک جیسے ہوتے ہیں ملکہ ہوتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ تھوڑا بدل کے دیکھا جائے تو ہم نے اس گیت کو گیا تھا آٹھے ہی کاٹھ کے کوٹھرییاں ہو دینانات روپے چھانے لاغل کے بار اس کی آجواсы DOTA کے لیے وہ کہہ رہے ہیں چہ دے رہے اگھاری جب دیکھلے ہو دینانات کیا ہے نینہ سنکٹ پڑھلے توہاں نینہ سنکٹ پڑھلے مو راہ دینانات او ہیلا کے وڑوا دھائی لے تھاڑ تو ہم نے دھون میں بدلاؤ کیا چھٹ کے دھون میں جس میں لوگ بدلاؤ نہیں کرتے ہم نے کیا مگر کیا ہے کہ اس کی جو مولکتہ ہے وہ ختم نہیں وہ بھی ختم نہیں کیا ہم نے اکثر ساتھ ماتراؤں میں چھٹ کے گیت گائے جاتے ہیں ہم نے وہی رکھا اور اس کا جو ایک کام بھیری ہے وہ بھی رکھا اس میں کرونا بھی ہے تو یہ سارا برقرار رکھا اس میں کوشش کی اور وہ لوگوں کو بہت اچھا لگا نینہ نشتی طرپ سے رویں کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں گیلی ہو جاتے ہیں اور خاص کر کے اگر اکیلے میں آپ ان کو سنیں اور ان پر چنتن کریں سوچیں کہ ان میں کیا کہا گیا ہے تو بلکل ہر آدمی گارنٹی کے ساتھ بھابوک ہو جائے گا اور اسی لیے میں یہ تھوڑا سا جاننا چاہتا تھا سمجھنا چاہتا تھا کہ کیا ہمارے کسی ایک لوگ کبھی کا پویٹ کا نام آج کی تاریخ میں ہمیں معلوم نہیں ہے جن لوگوں نے اس گیت کو لکھا تاکہ ہم ان کے نام سے ہم ٹریبیوٹ دے سکیں کوئی ان گیتوں کو لکھنے والا کوئی آگمی اس کا نام گیاک نہیں چھٹ کے گیت تو ٹریڈیشنل ہی ادھکتر ہے اور ایسے ہم نے تو کئی گیت لکھوائیں اسی بیس پر تو وہ تو آج کے ہمارے جو لوگ ہیں کبھی ہیں انہوں نے لکھایا لیکن جو یہ پرانے گیت جو مول گیت ہے ہاں جو مول گیت ہے مارورے سگنا دھنوس سے اور یہ سب جو گیت ہے سونا سٹھکونیا ان سبوں کا تو پتہ نے مجھے بھی پتہ نے میں نے بھی کہیں سے سنا میں نے بھی چار لائنے سنی اس کو ہم نے تھوڑا بڑھایا وہ الگ بات ہے مگر میں نے بھی کہیں کہیں سے سنی یہ سنی چیزیں ہیں سنا ہوا گیت ہے اور لکھنے والوں کا ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں ہے جیسے بھوجبوری بغیرے میں بہت سارے ہمیں اندر میں سے رہے ہیں بھیکاری تھاکورجی ہیں ان لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں تو یہ پتہ ہے کئی گیتوں کے بارے یہ ان کا لکھا وہ ان کی رچنا ہے چھٹکے گیت میں نے سب سے پہلے سیوٹی نائن ایٹی میں گیا تھا ایٹی میں گیا تھا ہم نے انگنا میں پوکھری کھنایا چھٹھی میں آیا تھا آج تو وہ یہ تھا کہ جو جا نہیں پاتے ہیں گھاٹ تک تو وہ گوہار لگاتے ہیں کہ یہ چھٹھی ماہ تھا آپ میرے انگن میں آجائے ہم نے انگن میں ہی پوکھر کرو گا لیا بہت پہلے سوچا ہوگا جس نے بھی لکھا ہوگا یا جس نے بھی ایسا کونسپ دیا ہوگا کیونکہ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ گھاٹوں کی جو حالت ہے وہ لاکھ جب چھٹ کا پرو آتا ہے تب صفائی ہونے لگ جاتی ہے اور لاکھ صاف کرنے کے بعد اور سب کے بعد بھی راستے اور یہ اتنے زیادہ جبکہ بہت کچھ اس کے لئے کرنے کے باوزود بھی تو لوگ نہیں جا پاتے ہیں اب تو چھٹ پر اور آنگن میں تو بلکل کومن ہو چکا ہے آپ سے پہلے بھی چھٹ کے لوگ گیتوں کی پرمپرہ اسی طرح سے تھی یہ نئی پیڑھی کے لئے جو پچھلے تیس سال کے دوران جو دنیا میں آئے ہیں ان لوگوں کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ سے پہلے چھٹ کے لوگ گیتوں کی پرمپرہ کس طرح سے تھی ہم سے پہلے چھٹ میں جو آنگن میں گیت گائے جاتے ہوں گے اور اپنے اپنے آنگن میں جو گیت لوگ بلوڑے پران جو گاتے ہوں گے وہ گاتے تھے ایک آج گیت جو بندباسنی جی سر گیا ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ گاتی تھی گیت تو چھٹ کے گیت ان کے ہیں جو پہلے انہوں نے ریڈیو کے مادھیم سے گایا تھا ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اس میں تو سنا ہوگا اس میں دھیان نہیں تھا مگر انہوں نے گایا ہوگا ویسے چھٹ کا گیت جب ہم نے گایا اس کے بعد تو دھیرے دھیرے چھٹ کا بلکل باجاری ہو گیا گیتوں کا ہزاروں گیت ریکارڈ ہو گیا ایک بات میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے ایٹی سکس میں یہ گانے گایا تھے ایٹی میں میں نے ایچ ای می میں گایا تھا ایٹی سکس میں میں نے یہ کلوہ کے پاتھ اور یہ سب بھی گایا تھا اس سے لے کر کے اور ادھر آپ کو سولہ سترہ ورش اس کے بعد یعنی کہ ایٹی سکس سے سولہ سترہ سالوں کے بعد ہزاروں گیت بیسو پچیسو چیسو ہزار گیت گایا گیا اور ویڈیو گریفی ہوئی ہوگی خود آپ نے کتنے گیت گایا ہیں چھٹ کے گینا تو نہیں ہے لیکن میں نے پچاسو گیت تو گئے ہم پچاسو گیت آپ نے بھی گایا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کچھ ریکارڈ ہیں کچھ نہیں بھی ہیں کچھ رکھے رہ گئے ہیں کہ ریکارڈ ہوگا کریں گے تو یہ ہم جو بتا رہے تھے کہ ویڈیو گریفی اتنی ہوئی تو ہم نے نہیں کیا ویڈیو گریفی میرا تو کیسے ٹھئی چل رہا تھا کئی تھی لوگ سن رہے تھے بہت زیادہ کہنے سننے کے بعد میں تیار ہوئی کہ اچھا بھئی میں بھی کروں گے اس کو میں نے اپنے پچیر بیس سال پرانے گانے کو ویڈیو گریفی اس کی ہوئی اور میں تیار ہوئی کہ میں اس میں رہوں گی رہوں گی اس میں ویڈیو میں میں کروں گی اس میں ایکٹنگ کروں گی ایکٹنگ نہیں مطلب جو ٹھیک ہے وہ تو ہم نے کیا اس کو اور وہ پھر چل نکلا شاردہ جی لیکن یہ تو شاردہ جی کا اتکرش ہے جب شاردہ ان گیتوں کو گا کر اپنے کریئر کے پاپولاریٹی کے پبلیسٹی کے چرم پر پہنچ گئی لیکن اس سفر میں اس مقام تک پہنچنے سے پہلے شاردہ سنہ نے کبھی شروعات کی ہو گئی پہلا آڈیشن آپ نے کب دیا جی میں نے پہلا آڈیشن دیا تھا سیونٹی تھری میں پٹنا ریڈیو سٹیشن میں اور پہلا آڈیشن میں تو میں فیل ہی ہو گئی تھا ہمیں تھا بچن کا آڈیشن ٹھیک ہے ان کا گانے کا نہیں تھا وہ بھی پھیل ہوئے تھے منوستیواری سے بات تھی منوستیواری نے کہا کہ میں بھی پھیل ہو گیا تھا آج پتا چل رہا ہے کہ شاردہ سنہ بھی پھیل ہو گئی تھی مطلب ریڈیو کتنے خراب جو ہے جج رہے ہوں گے اس بات پہ اس کا اندازہ لگایا جاتا پتہ نہیں کہ اس میں آدھار پہ تو اس میں میں پھیل ہو گئی اس میں میں نے لائٹ میوزک آڈیشن دیا تھا میں غزل گیت بھجن سب گھاتی تھی اور میں نے اس میں اس کا آڈیشن دیا تھا میں فیل ہو گئی تو یہاں سے چٹھی گئی کہ آپ کی آواز جو ہے اس کے لائک نہیں پائی گئی چھے مہینے کے بعد پھر سے آڈیشن دے سکتے میں نے چھے مہینے اس کی تیاری کی اور میں بلکل بہت زد کے ساتھ میں ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ میں کہ میں چھوڑوں گی نہیں میں تو کر کے رہوں گی اور پھر میں نے چھے مہینے کے بعد آڈیشن دیا اور میں پاس ہو گئی اور میں ریڈیو سٹیشن سے گانے لگ گئی تیہتر سے ہی میں گانے لگ گئی ریڈیو سٹیشن پر پہلا گیت آپ نے کون سا گایا تھا جی بلکل یاد ہے مجھے کیونکہ وہ کمپوزیشن بنانے پڑتے تھے وہ اپنے گیت چھے گیت گانے ہوتے تھے اور اس کو کمپوز کرنا ہوتا تھا اور اس کو یہاں سنا جاتا تھا اور کریکشن کیا جاتا تھا کہ یہ اچاران گلت ہے غزلوں میں تو خاص کر کے بلکل بلکل تو مجھے یاد ہے پہلا بھجن ہم نے جو پہلا گایا تھا وہ یہ گایا تھا مِتْوَا رے نے کی سے بیڑا پا جو مِتْوَا تُم نے کی نکری ہو جو مِتْوَا تُم نے کی نکری ہو جو بھی جائی ہو مجھے دھانے کی سے بیڑا پا یہ بھجن کا پھر گیت کا تھا میں کہیں جاتے آتے میں میں نے دھرمیوگ میں ایک گیت دیکھا تھا گردھر گوپال کی رچنا ہر سپنے بکھر جاتا ہے دو چار دن کے بعد اس کو میں نے کمپوز کیا میرے سر پہ تھا وہ کمپوز کی گانا تھا دو پنتی یاد ہے ہر سپن بکھر جاتا ہے دو چار دن کے بعد ہر سپن بکھر جاتا ہے من درد سے بکھر جاتا ہے دو چار دن کے بعد ہر سپن بکھر جاتا ہے یہ گیت تھا بلکل بلکل اور یہ غزل یاد ہے جو سب سے پہلا ہم نے کمپوز کیا تھا ایک جلے اس میں ہم نے ایک فلم آئی تھی کبھی یاد نہیں غزل یا کیا فلم کا بڑا پربابی تھی ایک دھن سے ہم ہوئے تھے اس سے ہم نے تھوڑا وہ لیا تھا اور کمپوز کیا اپنا دل پیش کروں اپنی وفا پیش کروں اپنا دل پیش کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس میں کچھ ہلکی غزلیں جو جلدی کر سکے وہ چھنتے تھے اور کمپوز کی تو یہ پہلے کمپوزشن ہے جو ریڈیو میں ہم نے بلکل جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاردہ سنہ تو بس چھٹ کے گیت اور شادی بیاہ کے گیتوں کے لیے پاپولر ہیں ان درشکوں کو یہ پتا چل رہا ہوگا کہ آپ نے کتنے ایکسپریمنٹس کی ہیں اور آپ کے پاس بھی کتنے سارے شیڈز ہیں آپ نے گزلیں بھی گائی ہیں غزل تو اپنے میں نے ایک کیسٹی میں رہایا تھا کسی کی یاد وہ مجھے بہت پسند ہے بہت زیادہ اس میں ایک غزل ہے جو شاید آپ نے ان کا نام سنائی ہوگا امیق ہنفی بلکل میں دو پنگ دی جاؤں گی سنانا ضرور ضرور سواغت ہے کر کے گلشن پہ نظر بیٹھے ہیں کیا بات کر کے گلشن پہ نظر بیٹھے ہیں ہم جو بادی در بیٹھے ہیں کیا بات ہے کر کے گلشن پہ نظر بیٹھے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھول رہی ہوں بھول رہی ہوں کوئی بات نہیں جو لوگ جو لوگ ہمارے گلشن پہ نظر کر کے بیٹھے ہیں ہم ان لوگوں کی بھی چرچہ کریں گے لیکن ابھی وقت ہے شاردہ جی ایک بریک کا بریک کے بعد لوٹیں گے تو شاردہ جی سے بھی یہ میوزیکل محام ہوئی کا سلسلہ جہاں جاری رہے گا کئی سوال پوچھیں گے کئی ان کے من کے گیت سنیں گے اپنے من کے گیت سنیں گے اور درشکوں کے من کے گیت سنیں گے پہلے چھو گئی او یو دو لڑکا بھائیا سیاں دیا پوسلوں سیاں دیا رام نینے جاں بیچ گگن میں بدرہ ناچے برسے مار گار کے پانی پی کر دھرتی ناچے کیا بات ہے کیا بات ہے بینا کسی آدھار کے کیا بات ہے کیا بات ہے